دوستو آج آپ کو ڈپٹی کمیشنر باراملہ ڈاکٹر سید سہریش ازگر کی انتھک محنت بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہنے اور مسلسل کوشش سے کئی بڑے امتحانات میں نمائیہ کار کردگی کر کے ہر ایک شعبے میں کامیابی کے جنڈے گارڈ دینے کے علاوہ ان سے متعلق بہت ساری باتوں سے آپ کو واقف کراتے ہیں ڈاکٹر سید سہریش ازگر انیس سو چھیاسی میں پیدا ہوئی انہوں نے جی ایم سی جمعو سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے کئی ایس کے انتحان میں ٹاپ کیا اس طرح وہ اپنے خاندان میں دوسری نسل کی سیول سرگسز آفیسر بن گئے کیونکہ ان کے والد سید ازگر علی انیس سو ستتھر بیچ کے کئی ایس آفیسر تھے ڈاکٹر سید سہریش ازگر کشتوار کے خوبصورت علاقے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے دادا جان پیر نظام دین کشتوار علاقے کے ناؤور سماجی شخصیت کے طور جانے جاتے تھے اور وہ ایم ایل اے کشتوار بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر سید سہریش ازگر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے بطور کشویری مسلم خاتون انڈین ایڈمسٹریٹیو سیروسز کا امتحان پاس کیا انہوں نے دو ہزار پندرہ میں وزیر عظم کے دفتر میں گنگا کی صفائی نئے نقطہ نظر اور چیلنجز پر ایک مقالہ پیش کیا انہوں نے گرداز پور پنجاب میں سب ڈیوجنل مجسٹریٹ کے بطور اپنی خدمات پہلی دفعہ پیش کی جبکہ برگام میں ظلہ ترقیاتی کمشنر کے عہدے پر فائز رہی ڈاکٹر سہریش نے نئی سوچ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کے تحت ظلہ کے تمام سرکاری میڈل اور ہیر سیکنڈری سکونوں میں انسینیریٹر اور سینیٹری پیڈ ڈسپنسر نصب کیے گئے انفومیشن اینڈ پبلک ریلیشنز کی ڈیریکٹر کے بطور ڈاکٹر سہریش نے سکون کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا مقصد لوگوں کو کووڈ کے بعد کی زندگی میں مدد ڈپریشن منشیات کی لت خودکشی گریل تشدد جیسی غیر یقینی صورتحال سے نکال کر خوشگوار ماحول فراہم کرنا تھا ڈاکٹر سہریش کا کہنا ہے کہ جیسے ہی دو ہزار تین میں انہوں نے باطرہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا انہوں نے سیول سروسز کے انتخاب کا مند بنا لیا یہ ایک طویل سوچ کا عمل تھا اور اس میں میں نے اپنی اہلیت کو سیول سروسز کے لیے بہترین پایا اگرچہ میں پہلے ہی ایک ڈاکٹر کے طور پر تربیت یابتا ہوں لیکن میں نے سوچا کہ میں انتظامیہ کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے قابل ہوں انتظامیہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں میں ایک بڑے پلیٹ فارم پر معاشرے کی خدمت کر سکتی ہوں انہوں نے کہا کہ گریجویشن کے تیسری سال میں ہی انہوں نے سیول سروسز کے امتحانات کے لیے مواد تلاش کرنا شروع کیا اور ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے کی ایس اور یو پی ایسی امتحانات کالیفائی کیے تھے اور ان کی رہنمائی میں میں نے اپنا منصوبہ بنا لیا ان کا کہنا ہے کہ عمل درامت کے بغیر منصوبہ بندی بیکار ہے بغیر منصوبہ بندی کے محنت بھی بیکار ہے انہوں نے سیول سروسز میں آنے والی خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ سبر کے ساتھ ساتھ محنت کو اپنا شعار بنا لیں ساتھ مئی دوہزار بائیس کو ڈاکٹر سید سہرش ازگر نے بطور ڈپٹی کمیشنر بارہ ملا کا عہدہ سنبالا اور تب سے آج تک وہ اپنے فرائض تندہی سے انجام دے رہی ہیں ڈاکٹر سید سہرش ازگر سادہ مزاج اور انسان دوست شخصیت کی مالک ہیں جو ہم وقت لوگوں کے مسائل سننے اور ان مسائل کے فوری حل کے لیے کوشان رہتی ہیں ڈاکٹر سید سہرش کی ذہانت اور قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایم بی بی ایس پھر دو بار کی ایس جس میں وہ ایک بار ٹوپر رہی اس کے بعد آئی پی ایس اور آخر میں آئی ایس کالیفائی کر کے ایسا کارنامہ انجام دینے والی پہلی کشمیری خاتون بننے کا بھی اعزاز حاصل کیا